آج ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اور سنچے نے ایک ٹیم میں ہونے والے اور چوپ اکیلا ہوگا سنچے تو نے ٹیم بدل لیا اور تم لوگوں یاد ہے نا کہ اس نے یہ ہیڈلیس ہلک رکھا تھا اور اس ہیڈلیس ہلک کے ساتھ میرے پچھوارے کو بہت زیادہ کٹا تھا اس لئے اب میں نے ہیڈلیس ہلک لے لیا اور یہ ہوئی نا بات آرامان پہ اور میں یہاں پر سکیٹر لے لیتا ہوں سنچے نے سکیٹر لے لیا ہمارا بجٹ ہو چکا ایک سو ساٹھ ڈالر کا اس کا مطلب یہ ہے کہ چوپ کو بھی ایک سو ساٹھ ڈالر کے بجٹ میں کچھ نہ کچھ رکھنا پڑے گا ارے اب میں آپ فکر ہی مت کرو یاد ایک سو ساٹھ بجٹ میں میں دیکھو یاد میں یہ رکھوں گا یاد ارے بھاپ رے بھاپ یہ تو کچھ زیادہ کتنا ہے سنچے تو فکر مت کر تم میرے ساتھ ہے آج ارے اب میں آپ کے ساتھ تو تو بھی تو ڈر لگ رہا ہے ارے سنچے دماغ کھرا مت کہ بھائی تو میری ٹیم میں مجھے موٹیویٹ کر مجھے ڈرا مت یار اچھا سنچے رہا میری بھا سن ہماری سٹریٹیجی یہ ہوگی کہ میں اپنا سر پھینکوں گا ٹھیک ہے سنچے جیسے میں نے اپنا سر پھینکا نا یہ میرے سر کو مارنے کے لیے پاگل ہو جائے گا اور تب تو اپنی تلوار کے ساتھ اور میں اپنے کھنجر کے ساتھ اس کو کاٹنے کی کوشش کریں گے ارے چلو ٹھیک ہے یا رامان بھائی یہ والا آئیڈیا اچھا لگ رہا ہے ارے تم تینوں کے تینوں ارے تین کیا مطلب ارے مطلب یا رامان بھائی آپ کی بوڈی آپ کا سر اور یہ سنچیں اچھا ہم تین ہاں تم تینوں کے تینوں آج میں آپ کو فرائی کر کے چٹنی بناوں گا اپے فرائی کر کے چٹنی کیسے بنے گی ارے یا رامان بھائی آپ اس کو چھوڑو بنا بھی سمجھ لو گے آپ کو آگ لگا کے میں بسم کر دوں گا اور آپ پشتاؤ گے کہ سنچیں کی ٹیم میں کیوں چلے گے اچھا ہمارے ہیڈلیس ہل کو یہ ہلکے میں لے رہا ہے کوئی بات نہیں ابھی بیٹا کو شروع کرتے ہیں ارے یا رامان بھائی ہم لوگ جیتیں گے سنچیں تو فکر مت کر تیری تلوار پر زنگ تو نہیں لگا ارے نئے یا رامان بھائی میری تلوار پر زنگ تو نہیں لگا لیکن میری ہڈیوں پر تھوڑا زنگ لگا ہو ہے کوئی بات نہیں ہڈیوں کی خیر ہے اور میرا بھی ویسے تھوڑا سا پیٹ پھٹا ہو ہے اور ساتھ میں میرا سر ہی نہیں ہے اس سے زیادہ برا کیا ہی ہوگا لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ جیتیں گے لیٹس کو سنچیں میں اپنا سر پھینگنے لگوں ٹھیک ہے آرے چلو ٹھیک ہے ارے ارامان بھائی اپنا سر پھینگو اس کی ایسی کی تیسی کریں گے اوکے قائد وان ڈو 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 ڈرین گو لیٹس کو قائد میں نے اپنا سر پھینگ دیا سنچیں رکھ جہا بھائی اس پیڈ میں کیوں چلا گیا ارے ارامان بھائی سنچن کی ایسی کی تیسی کروں گا آرے ارامان بھائی سنچن کیا کرنا بھائی سنچن ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی ساب یہ کیا کر رہا ہے باپ رو باپ ارامان بھائی آپ کے سر کی ایسی کی تیسی مجھے اوپر سے پکڑ لیا اس نے نکل نکل سنچن مار اس کو آرے میں مر گیا آرامان بھائی مر گیا ہے میرے سر کو چھوڑ میرے سر چھوڑ مار دیا کیا اور نہیں جیت کیا ربا میں آپ کیسے جیت سکتے ہیں اوکے میں جیت کیا لیکن سنجے تجھے کیا سپیڈ میں چلا گیا تو سنجے تُنے کس نے کہا تھا میرے سر سے بھی زیادہ سپیڈ میں تو گزر جا آگے کی طرف رکھو ربا پھیلگتا کہ مجھے اپنے سکریٹن کو مائنس کر کے یہاں پا رکھنا پڑے گا سنجے نے اپنا سکریٹن مائنس کر کے تھوڑا پیچھے رکھا ہے تاکہ جب میرا سر چوب کو بیزی کرے گا اس ہیل ہڈ کو بیزی کرے گا تو میں اپنے کھنجر کے ساتھ ہو سنجے اپنے تلوار کے ساتھ مار گا سنجے ریڈی ہے ارے ہاں ارامان بھے ریڈی ہوں اب یہ کدھر دیکھ رہا بھائی ارے باپ نے باپ سنجے کہاں پر دیکھ رہا ہے ارے ہاں سوری سوری ارامان بھے لگتا کہ میرا موہ ٹیڑا ہو گیا اب پہ تیرا موہ کیا پوری کی بوڈی ٹیڑی ہوگی سنجے ارے چلو ٹھیک ہے ارامان بھے میں تھوڑا در پیچھے کھڑا ہوں آپ جیسے سر پھینگو گے اور یہ آپ کے سر کو ماننے کیلئے پاگل ہو جائے گا تب ارامان بھے ہم دونوں اس پر ٹھیک کریں گے ہاں سنجے اس کی کم سے کم دو ٹکڑے کرنے ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے ارامان بھے میں تو اس کی آگے بعد دانت کاٹ دوں گا اور میں سنجے کا پوچھ کاٹ دوں گا ارے ارامان بھے آپ لوگ مجھے کچھ بھی کر نہیں سکو گے اب پہ چل نکل ہی تا دے ایک راؤنڈ تو تو ہار چکا ہے اوریڈی ارے تو کیا ہو گیا ارامان بھے یہ والا راؤنڈ پکا جی جگہ گئے یہ والا راؤنڈ میں جیت گیا ایسے دیکھو یار میں نے اس کو مارنا شروع کر دیا ابر لرٹس ککا ہے ابھی ہم دونوں ماریں گے اس کو مل کے سنجھے کیا ارے ارامان بھے یہ اپنے پہروں کے نیچے دوا کر ٹوڑ دیا یار ارے سنجھے اتنا جلدی گئے تو ٹوڑ گیا ارے ارامان بھے سنجھے کو میں نے مار دیا ابھی آپ کو بھی ماروں گا دیکھنا ہے ارامان بھے آپ کو چھوڑوں گا فیر چھوڑھ میرا ہاتھ چھوڑ میرا ہاتھ چھوڑ اور اگلر سکتا میں جیت کیا ارے ارمان بے آپ کا ہیلو ڈی اے میں چھوڑوں گا نہیں ارمان بے آپ کی ایسی کی تیسی کروں گا سنچن کو تو میں پکا مال لیتا ہے ارمان بے آپ کو نہیں چھوڑنے والا ارمان بے چل نکل یاد سنچن ہم لوگ جیت گئے ارے لیکی ارمان بے مجھے تو اس نے اپنے پیروں کے نیچے کو چل دیا کوئی بات نہیں سنچن ہم لوگ جیت دو گئے نا بھائی ارمان بے ایسی کی تیسی رکھو ارمان بے میرے پاس ایک سو سات کا بجٹ ہے نا بے دیکھوں گا ایک سو سات میں میں کچھ اور رکھوں گا یار اوکی میں ارے یار ایلو سولوس رکھنا بالکل فائدہ نہیں لگی پھر بھی ایلو سولوس ہی میرا تم لوگوں کو مار دے گا اپے نہیں گائز ایلو سولوس نہیں ماننے والا سنچن تو ریڈی ہو جائے ایلو سولوس کے موں سے ویسے بھی آنگ نہیں نکل دی ہم لوگ اس کو آرام سے ماریں گے آرے ایلو سوروز کی تو بوٹی بوٹی کروں گا آمان بھائی فکر مت کرو بس بینا کو شروع کرو اوگے گائز جب ایک راؤنڈ تو ہار چکا ہے ٹھیک ہے آرے ہاں مجھے پتہ ہے آمان بھائی ایک راؤنڈ میں ہار چکا ہے آرے اوگے گائز وان ٹو تری اینڈ گو اوگے گائز میرا سر نے لٹرلی اس کی گردن کو پکڑ لیا ارے بھائی میرا سر چھوٹ ارے اس نے میرا سر پکڑ لیا ارے بھائی ایسی نے تو اپنے دو ہاتھوں سے پکڑ کے چب آگا رکھ دیا ارے بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا ایلو سوروز تو ایٹی ڈالرز گیا صرف ایٹی ڈالر والا یونٹ نے ایک سو ساٹ ڈالر مار دیئے سنچین کیا کرے ارے ہمارے پر میرے کیا زیادہ گلی چو آفی کر ہمارے کو دوبارہ بیٹا کو شروع کرو ہوں گے سنچین میں دوبارہ شروع کرتا ہو لیکن یہ ہوا کیا بھائی ارے کیوں کیا ہو یارمار آپ تو بہت برے طریقے سے ہار گیا ایٹی ڈالر کے یونٹ نے ایک سو ساٹ ڈالر کے دو یونٹ کیسے مار دیئے چلو کوئی بات نہیں کہا ہم لوگ پیڑا کو دوبارہ شروع کرتے ہیں ارے پھینکو پھینکو ارے سر پھینکو ارے اس کے مو کے اوپر کدر سر پھینک رہے ارے آپ تو داریکٹ اپنا سر اس کے مو کے ادر پھینک رہے ارے مجھے پکڑ لیا ارے مجھے چھوڑے گا بھی نہیں ارے مجھے ٹوڑ دیا ارہ مار بھی کچھ کرو سنچین میں تو کچھ کر رہا ہوں کٹو 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 اس کو اس کی گردن کٹوں گا میں ارے میرے سر جلدی پکڑ اوکی لیٹس کو مار دیا سنچین ارے بابرے باب آپ لوگوں کو کیسے مار دیا سنچین کیسا ارے یہ کیا ہوا ہے ارے اٹھا لے پکڑ لے سر بھائی اوکے گاید تھے اپنے ہی گھڑنوں کے نیچے سر کو دھوارا تھا گاید ہو لٹرلی اپنے سر کو ٹوڑنے کی چکروں میں تھا یہ ہیڈلیس ہلک ارے ارہ مار بھی میں تو مار گیا لیکن ارہ مار بھی آپ نے اس کو مست مارا کیوں کیسا لگا سنچین ارے بابرے آپ لوگ کیسے مار سکتے ہیں پہلے تو آپ لوگ ہار گئے تھے آپ پہلے ہار گئے تھے اس کا مطلب ہے یہ تھوڑے کہ ہر دفعہ آ لے کہ ایلالسورس کہیں گے اوکے گاید ایک راؤنڈ تو پہلے والا ہم لوگ جیتے تھے لے گا اس والے لیول پہ کیا ہوا ہے کہ پہلے ہم آ رہے اور اس کے بعد ابھی چوب ہار رہا ہے یعنی کہ سنچین اور میں ایک دفعہ ہار گیا اور چوب ایک دفعہ ہار گیا میچ ہو چکا ہے ڈرو لیکن اگر ہم لوگوں نے یہ تیسرا بیٹل شروع کر دیا اور اس میں ہم لوگوں پتہ چلے جائے گا کہ کون جیتنے والے اگر تو چوب جیت گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چوب جی جائے گا اگر تو سنچین اور میں جیت گیا اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم لوگ لٹرولی دو دفعہ بیٹل جی چکے ہیں الگ الگ یونٹس کے ساتھ پچھلے گیم میں گلیچ ہو گئے تھا اس دفعہ دیکھنا ہے رہا ہم نے آپ کی ایسی کی تیسی کروں گا پکا آپ کو ماروں گا اوگے سنچین وہی والی سٹریٹیجی ایرامان میری تو کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے یہ مجھے اونی ٹانگوں کے بیچ میں پکڑ لیتا ہے کوئی بار نہیں سنچین جب یہ دنے پکڑتا ہے نا تب میں اس کو مارتا ہوں ہم لوگ ہیلتھ باہر بھی ہون کرتے ہیں آپ مزا ہے گا نا ساتھ ساتھ ہیلتھ بھی ڈکلائن ہوتی رہے گی پتا چلے گا کون جیت رہ ہے کون ہار رہا ہے چلے ٹھیک ہے ایرامان میں بیٹھ لگا شروع کر رہو گے گائز یہ میں نے اپنا سر پھینک دیا ایلو صورت کی ایسی کی تیسی ارمان میں آپ کو میں نہیں چھوڑنے والا ہے مار 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 رہا ہے مار رہا ہے بھائی سنچین گائز لٹس کو ہم لوگ جیتیں گے سنچین تجھے تو میں نہیں چھوڑ گا سنچین کو مار دے گا لیکن مار سر کو کیسے مار گا چھوڑ مجھے چھوڑ چھوڑ مجھے چھوڑ چھوڑ تیری بھائی چھوڑ مجھے ہر رہا ہے جلدی مار 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 لٹس کو گائز میرے سر نے مار دیا رمب ارمان آپ لوگ پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا یہ ترہ کترہ ناک ہے اب رکو ایرامان اب اگر میں ہار گیا تو میرا نام چوپ نہیں رکھو یہ میں آپ یہ والا ڈائنسور رکھوں گا یہ والا ڈائنسور آپ لوگوں کو گینڈے کی طرح اڑا اڑا کے پھینکے کا سو ڈولر کا ہے اوکے گائز یہ سو ڈولر کا ہے اور ہمارا ہاں ٹھیک ہے ایک سو ساٹھ ڈولر سے کم ہی ہے سو ڈولر تو سنچین چوب یہ رکھ سکتا ہے ارے چلو ٹھیک ہے روان بھی بھی اس سے مجھے تھوڑا دھل لگتا ہے ارے سنچین ٹھنڈے کی بات نہیں ہے تیرا ساتھ تیرا امان بھائی اس کو بھائی پیر کے رکھ دیں گے ارے یا رمان بھائی یہ اٹھا اٹھا کر پھینکتا ہے آپ سمجھ کی نہیں رہے اگر اس نے اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کرتے ہیں مجھے تو اٹھا کر پٹک دے گا اور اگر آپ کے سر کو پھینک دیا تو یا رمان بھائی آپ بھی مر جاؤ گے سنچین سر کو اٹھا کر پھینکنا مزاک نہیں ہے بھائی اب تم لوگوں کی ایسی کی دیسے کروں گا ویسے چوب ہم لوگ دو میں جی چکے ہیں کم سے کم ایک میں جیتا بھائی کوشش تو کر رو یا رمان بھائی ایک میں جیتوں لے گر آپ نہیں جیت پا رہا تو کیا کرو یا رمان بھائی اوکے گائز وائن ڈو دری انڈ کو سر میں نے پھینک دیا ارے اب آپ کو پتا چلے گا اس دفعہ امان بھائی ارے وہ دیکھو آپ کے سر کو میں نے لات مار دیا سنچین مار بھائی سنچین مار مجھے لگتا ہے کہ میں مرنے والا مار ہے میں تو بہت عبیق ہوں اس گینڈے کی ایسی کی دیسی سنچین آرہا رہا ہے سنچین دھیان سے دھیان سے دھیان دھیان سے دھیان سے چلارے سنچین جب کہہ رہا دھیان سے کیا کر رہا ہے ارے بھاپ رہ بھاپ یا رمان بھائی جیسے کھڑا ہوا یہ بھاگ بھاگ کر آرہا اور مجھے ٹوٹ دیا سنچین تنہوں صحیح کا بھائی سنچین تو مجھے پٹک دیا فوٹبول کو طرح پھینک دیا اور میرے سر کو اتنا دور پھینک دیا میری رینج سے ہی آؤٹ ہو گیا اور میں مر گیا گائے تلوار بھی ہاتھ سے نکل گئی یہ تو بہت غلط ہوا ارے کیا یا رما آپ تو ہار گیا ابھی ہم لوگ رسک نہیں لے سکتے میں کرتا ہوں اپنے بندے کو تھوڑا سا یہاں سے موو کرتا ہوں ارے یا رما میں مجھے اکیلا مچ چھوڑا ارے سنچین اکیلا نہیں چھوڑا میں تھوڑا اپنا بندے کو ڈسٹنس پر رکھ رہا ہوں اوکے آ یہاں پر رکھتا ہوں اب سنچین اسٹرٹیجی یہ ہے کہ میں اپنا سر پھینکوں گا رکھو گائے میں یہاں پر نہیں بلکہ آ یہاں پر رکھتا ہوں اب نا یہ سر جیسے پھینک گا یہ سر اس کو پکڑ لے گا ادھر ہم لوگ اس کے ادھر پکڑ لیں گے اور یہ ڈائنسور پاگل ہو جائے گا پیچھے سے گائے میں تلوار ماروں گا سنچین تونے بھی جلدی پہنچ رہا ٹھیک ہے ارے فکر مت کرو یار امان بے آپ بیٹر کو شروع کرو میں ایک سیکنڈگ اندر پہنچ کے اس کو اپنے تلوار کے ساتھ کاٹ لے گی کوشش کروں گا ہاں سنچینے کٹے کا تو نہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کو بہت زیادہ مارنے کی کوشش کریں گے اوگر وان ڈو ڈو ڈی ڈن گو ای ہوپ کہ میرا سر ارے بھائی یہ کیا اوگر آپ کے سر کیے ایسی کی نیسے کرو سنچینے جلدی جلدی ہے بھائی اوگر آپ دینوسور بھاگ رہے اوگر آپ دینوسور بھاگ پہنچ رہے اوگر آپ کے سر کی پھینک دیا بھائی؟ چوب تونے کیوں کیسا لگا بڑے اپنے آپ کو چیمپین سمجھتے ہو ارے ارامان بھائیر یہ والا ڈائنوزوں کو زیادہ ہی خطر نہ کہے کوئی تو طریقہ ہوگا گا اس کو ہرانے کا ارے رکھو ارامان بھائیر ہم لوگ اس کے سر پر چٹ جاتے ہیں کیا مطلب ارے مطلب کہ ارامان بھائیر آپ اپنا ہیلوڑی آبا رکھ دو اور میں اپنا سکریٹر رکھ دیتا ہوں یہاں پر ارامان بھائیر کوئی پیچھے سے کاٹنا شروع کر دیں گا رہی یہ کہیں چٹنگ کر رہا تم لوگ بلکل پیچھے آگے ارامان بھائیر ہم لوگ جیتیں گے اگر ہم لوگ جیت چکے اگر ہم لوگ جیت بھی گئے پھر بھی چوپ بھی جیتے گا لیکن کم سے کم ایک میٹ تو جیتے ہیں ارے صحیح کیا رہے ارامان بھائیر کم سے کم ایک میٹ جو جیتے ہیں اگر ہم لوگ تینوں ہار کے دور پھر بہن سالہ بیستی ہوگی آنا سنچین اوکے قائد ابھی بیٹل کو شروع کرتے ہیں میرے یہاں جیسے بیٹل شروع ہوگا نا ویسے ہی قائد یہ ہیڈلس ہلک اس کو پکڑ لے گا اس کی بوڈی کو تو ہم لوگ ویسے ٹیکنکلی جیتنا ہی چاہیے اوکے وان ٹو تری ان کو پکڑ پکڑ ارے باپ رے باپ یار ارامان بھائیر آپ کی ایسی کی تیزی دیکھو آپ کو تو میں نے پوچ سے مار کے اڑا کے پھک دیا ارے ارامان پہ تو ہماری سٹریٹیجی فیل ہوگی ارے مجھے ٹوڑ دیا ارامان بھائیر کچھ کرو ارے 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 لگتا ہے ارامان بھائیر آپ لوگ ہار جائیں گے سنچین ہم لوگ نہیں آ رہے گا ہم لوگ پکڑ جائے گی کون یہ کون چمٹ چکا میرے پیر کے نیچے کون آ رہا ارے باب آپ کے سر کو میں کچل کے رک دوں گا ارے ارامان بھائیر ایسی کی شادی پہ آیا کیا کر رہے ارے سنچین رکھتا ہے کہ مجھے اٹھا کے پھکے گا ارے نہیں گائز یہ کیا ہوا ارے ارامان بھائیر اس ڈینسو نے شروع میں اپنے پوچھ کو گھما اگر ہم لوگوں کو پٹک دیا ارے ہاں نا سنچین ارے بیسے آپ کا سر اتنا بڑا کیوں ہو گیا اتنا بڑا اس لیے ہو گیا کیونکہ اس نے ٹھوک ٹھوک کے مار مار کے مار مار کے میرے سر کو سجا دیا رہے واقعیر آپ کا سر اتنا بڑا کیسے ہو گیا ارے یار چو مزاک مت اڑاؤ میرا اوکے گائز یہ والا میچ تو انفوجنیٹلی چوب جیت گیا ایلیو گائیر تم لوگ چینل کو سنسکرائی کر کے بیل نوڈفکیشن کو آل پر لگانا اور کمیٹوں میں ضرور بتانا کہ نیکس تم لوگ کس کی ٹیم دیکھنا چاہتے ہیں کون کون ایک ٹیم میں ہو جائے چینل کو سنسکرائی کر کے بیل نوڈفکیشن کو آل پر ضرور لگا دینا قائد ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی